السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہیلت ٹیپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تاندرستیت تعاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال مئی عزت عبروں میں اللہ برکت تعاف فرمائے اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ پوش رہیں چینل کو زور سبسکرائب کریں اکثر دوست یہ شکاید کرتے ہیں کہ ہمارے موں کا ذائقہ بہت کڑوا رہتا ہے ایک تو ایلو پہ دعائی کھائیں اسے بھی موں کڑوا ہو جاتا ہے دو چار دن دس دن کے لیے لیکن کئی دوست ہیں ان کا پرماننٹ موں کا ذائقہ کڑوا ہی رہتا ہے تو سفرا کی زیادتی کی وجہ سے یہ ذائقہ کڑوا رہتا ہے موں کا ذائقہ کیونکہ سفرا بڑا کڑوا ہوتا ہے جتنا لیول چاہیے اس سے زیادہ ہوتا ہے جسم کے اندر سفرا اور اس کا مرکز جگر ہے تو امیپیتک دعائی نقص و میکہ تھلٹی سمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ دو بہتی دس ہی اچھی آپ کے میدے کے لیے آپ کے جسم کے لیے سونف اور لائچی یہ آپ کھائیں بھی اور اس کا کعوہ بھی سمال کریں دن میں دو تین مرتبہ آپ تین چار دن کے بعد آپ نوٹ کریں گے آپ کا موں کا ذائقہ انشاءاللہ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے اور اس کو مستقل استعمال کرتا ہے یہ میرا دوسرا چینل ہے اسی چینل پر ویڈیو آپ لوڈ رہا کریں گی اسی چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں کومنٹس کریں ہماری ایسے افضلہ افضلہ ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ